پرسنل لائب کیا آتی ہے کہ ایک ڈاکٹر کو کون سے ٹائم پر شادی کرنے چاہیے اور شادی ڈاکٹر کے ساتھ کرنے چاہیے یا نان ڈاکٹر کے ساتھ یہ اس سوال کا جواب معاف کرنا میں نے آپ کے ہر سوال کا جواب دیا ہے پٹ ڈس اس ویری ویری پرسنل تنگ ویری ویری پرسنل تنگ لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں سپیسیفک بتاؤں تو سپیسیفک یہ ہے کہ جس وقت آپ برسرے روزگار ہو جائیں آپ کو شادی کر لینی چاہیے اور یہ دیکھیں ہمارے دین میں بھی ایسا ہے دین میں تو خیر اس سے بھی زیادہ ہے کہ بھئی جب آپ بالے ہو جائیں آپ شادی کر لیں تو میں مذہبی عالم نہیں ہوں میں اس لیے میں کوئی فتوہ یا اس طرح کیوں بات نہیں کرتا میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جس وقت آپ برسرے روزگار ہو جائیں آپ اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے خامد کے ساتھ ہوئی نہیں وہ کر سکے میل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیسک اکنومک ریسپانسیبیلٹی عموماً میل کی ہوتی ہے جس وقت ایک میل اپنا بوجھ اٹھا سکتا ہے فینینشل تو اس کو شادی کر لینی چاہیے جتنی ارلی شادی کرے گا بشرتے کہ وہ فینینشلی کسی اور پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو اتنی جلدی وہ پروفیشن میں بھی ایڈجسٹ ہوگا اتنی جلدی وہ اپنے سوشلی بھی ایڈجسٹ ہوگا پھر یہ کہ ابھی وہ فٹ ہوگا تو اس کے بچے اس کے برابر کھڑے ہوں گے ورنہ یہ ہے کہ آپ کہیں پہلے میں اپنا کیریئر بناؤں گا تو پھر یہ ہے کہ جب آپ بالکل آپ کی جو ایج ہے وہ آ جائے جس میں بال آپ کے سفید ہو جائیں اور آپ کو کیٹرک کا آپریشن کرانا پڑے اس دن آپ اپنے بچے کو پرائیوری سکول میں داخل کرانے جائیں تو سارے وہ لوگ کہیں کہ آپ کے دادا بو آئے ہیں آپ کو داخل کرانے کے لیے تو اس ٹائم سے بچنے سے پہلے پہلے میرے خیال میں آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس وقت آپ برسرے روزگار ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ آپ فینینشلی اپنے پارٹنر کو اپنے سپاؤس کو لک آفٹر کر سکتے ہیں تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے اچھا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر سے ہی کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر سے نہیں کرنی چاہیے دیکھیں اگر آپ شادی کے ریلیشنشپ کو اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے آپ نے گاڑی خریدنی ہے یا جس طریقے سے آپ نے کوئی پلوٹ خریدنا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں پھر آپ شادی نہ کریں اس لیے کہ شادی کا ریلیشن یہ تو دنیا کا یہ تو کوئی کاروبار تھوڑی ہے یہ تو ایک دنیا کا انٹی میٹ ترین ریلیشنشپ ہے یہ تو اتنا خوبصورت ریلیشنشپ ہے کہ اس سے زیادہ ٹھک ریلیشنشپ اور کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں دنیا کے جتنے ریلیشن ہیں وہ سوتیلے ہو سکتے ہیں آپ کی امی سوتیلی ہو سکتی ہیں ابو سوتیلے سوتیلہ بھائی ہو سکتا ہے لیکن کسی کی سوتیلی بیوی ہو سکتی ہے یا سوتیلہ خامد ہو سکتا ہے خامد اور بیوی تو ہمیشہ سکے ہوتے ہیں تو جو آپ کی جو سپاؤس ہے اس کو آپ کاروباری طریقے سے نہ دیکھیں کہ یہ بھی کمائے گی میں بھی کماؤں گا ٹھیک ہے نا یہ جو ہے نا ہاں اس کا خاندان بڑا ہوگا تو اس کا فلانا یہ اس کو اس سے نہیں دیکھنا چاہیے میرے ذاتی خیال کے دوران جس کے ساتھ آپ کا انٹی میٹ ریلیشنشپ ہے اس ریلیشنشپ کے اندر صرف ایک چیز ہونی چاہیے ایک چیز وہ یہ ہے کہ آپ کے درمیان کتنی محبت ہے آپ کتنا محبت کنمنشنل معنوں میں نہیں ہے کنمنشنل معنے جو فلمی فلمی محبت کی بات نہیں کر رہا میں محبت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ دوسرے کے اندر کتنی خوشی جنریٹ کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کے لیے کتنی خوشی جنریٹ کر سکتا ہے اور آپ دونوں ایک اپنی خوشیوں کو کتنا شیئر کر سکتے ہیں میرا ایک دوست ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے وہ اب پروفیسر ہے اور میری چونکہ عمر کا ہے ابھی ریٹائر ہونے والا ہے اس کی جو بیگم ہے چٹی انپڑ ہے بلکل انپڑ ہے وہ اس کے چچا کی بیٹی ہے لیکن وہ کبھی سکول میں نہیں گئی اچھا وہ دہات میں رہنے والے تھے بیک گراؤنڈ کا اور جب وہ ہوا تو اس نے آپٹ کر کے وہ ہماری بھابی اس کے ساتھ شادی کیا ہے اس نے جتنا کچھ سیکھا ہے وہ اس کے گھر آ کے سیکھا ہے اور وہ دنیا پھری ہوئی ہے اس کو ساتھ لیکن وہ کسی سکول کالج میں نہیں پڑی ہوئی وہ کچھ نہیں کماتی اور میں کسی کو مثال اگر دیتا ہوں کہ بھئی ونڈرفل کپل تو میں ہمیشہ ہم کی مثال دیتا ہوں تو اس طریقے سے میں تمام بیٹا اس طریقے سے کبھی بھی شادی کو کاروبار نہ بنانا شادی اس لیے نہ اور مردوں کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ گندہ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں نہیں وہ نہیں کیرفل لفظ استعمال کرتا ہوں میں ویسے نا میرے ذہن میں غیرت تھی اس طرح کا لفظ آ رہا تھا دیکن ایک مرد کی غیرت کا تقاضی نہیں ہے کہ وہ پیسے کی خاطر ایک عورت سے شادی کرے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جہیز کی لانت ہے جتنے میل سن رہے ہیں آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے جس سے شادی کرنی اسے جہیز نہیں لینا چاہے وہ عرب پتی ہوں چاہے وہ خرب پتی ہوں مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بازو پر کرنے کی بجائے آپ اپنی بیوی کی دولت کے اوپر وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں اور ایک ہمارے بزرگ ہیں سوری یہ بات تھوڑی سے لمبی ہو رہی ہے مگر میں کنکلونڈ کرنا چاہتا ہوں ایک ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں سود کی ڈیفینیشن یہ ہے سود حرام ہے اور سود اللہ سے جنگ ہے اور سود کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا پیسہ جو بغیر منت کے آ جائے میری ڈیفینیشن کے اندر جو جہیز ہے نا یہ سود مطلب اس کو کچھ مذہبی فتوہ نہ سمجھے گا مگر جو آپ کی بغیر منت کے آ رہے یہ آپ کی بغیر منت کے آ رہے تو اس لیے میل کو اپنی شادی کی فیصلے کے لیے صرف ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا محبت اس ریلیشن میں ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا اس کے علاوہ جتنا اور کرائٹیریہ ہے وہ کاروبار کے لیے ٹھیک ہے شادی کے لیے نہیں